السلام علیکم کیا حال سال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں حاضر ہو گئے ہیں جی نئے ولوگ کے ساتھ آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی آپ اگر بچوں کے ساتھ نہیں ہم ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تو بس کچھ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تھوڑی بات اپنی پیکنگ کی تھی اور پورے دن کی روٹین پورے دن میں ہم لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح میں نے ہماری شارٹ ٹرپ کی جلدیلدی والی پیکنگ کی ہے تو اس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہاں پر تو جو بنا رہی تھی میں ناشتہ ناشتے میں بھی ایک عجیب سا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے نا کہ اکثر آپ اٹھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کھائیں کیا بنائیں ڈیلی ڈیلی بھی بندہ ایک ناشتے سے بور ہو جاتا ہے اب جیسے کہ آپ سب کو تو پتا ہے ہم لوگ پراتھے بہت کم کھاتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں زیادہ تر بریڈ اور انڈے وغیرہ کہ ہی ہمارا پرک فرسٹ ہوتا ہے پراتھا بہت کم کبھی کبھی ہوتا ہے تو آج بس میری نیت بڑی خراب ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا سمپل انڈا وغیرہ اور بریڈ کھانے کو دل نہیں کہا رہا تھا تو بس دل تھا کہ کچھ چینج ہو کچھ سپیشل ہو کچھ جیفرنٹ ہو تو پھر میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے شامی پڑے ہوئے تھے فریج میں بنا کر رکھے ہوئے تھے تو میں نے شامی لیا ہے ان کو اچھے سے انڈا شنڈا لگا کے فرائے کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو انڈا تھوڑا سا بچ گیا تھا نا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور سینیمن باودر ڈال کر نا منہا کے لیے جو ہے فرنچ روز بنا لیا تھا بریڈز کو ہلکا ہلکا سا بٹر لگا کر میں نے جو ہے نا گولن کر لیا تھے اور اس کے بعد شامیہ لے لی تھی دو دو ایک ایک بھی لگا سکتے ہیں ویسے تو میرا وہ تھا دل کو تھوڑا سا ہیوی سا بریکفرسٹ کرنے کو اور بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو بیسے جو ہے سمپل میں روٹین میں کروں تو میں ایک انڈا ہاف فرائے لے کر اس کے ساتھ دو بریڈ کے سلائسز لے لیتی ہوتی یہ انف ہوتا ہے میرے لیے اور ساتھ میں ایک چائے کا کب تو آج دل تھا کہ کچھ ہیوی سا کھاؤں تو پھر میں نے اس طرح سے شامیل یہ دو ان کو دونوں کو مطلب اوپر اس کے سپریڈ کر دیا بریڈ کے اوپر چیلی ڈالا اور پیاس سوڑا سا باری باری کاٹ کے ڈال دیا میں نے کہا زرہ ٹیسٹ اچھائے گا اس طرح سے کر کے میں نے دو سنوچز بنا دی ہیں بنایا تو ہمیں جھگاڑی تھے پر بہت ہی مزے کی لگ رہے تھے بہت ہی مزایا کھا کر لیکن وہ جیسے اب بن کباب کھاتے ہیں وہی والا ٹیسٹ آ رہا تھا جب انہا کے لیے ساتھ میں میں نے سویٹ کونز بائل کیے تھے تو وہ میں انہا کو ضرور دے دیتی ہوتی ہوں تو اس کو بھی بریفرسٹ کروایا چائے شائے پی ہم لوگوں نے اچھا ایک دن تھا ایک دن میں پلان بھی بنا ہمارا ایک دن میں پلان بھی بنا ایک دن میں میں نے ساری پیکنگ بھی کی اور ایک دن میں وہی گھر کے جو کام ہوتے ہیں ریگول اور وہ بھی ساری کیے لیک بہت زیادہ بیزی دے تھا یہ والا یہاں پر میں انہا کو آئلنگ کرنے لگی تھی اکثر آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کون سا آئل یوز کرتی ہیں تو میں نے پہلے بھی بہت بار شیئر کیا ہے انسٹرگرام کے سٹوری سپیک سے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میں منہا کے بالوں پر یہ دریل ہیر سپیشلسٹ کا ہی آئل اور شیمپو دونوں یوز کرتی ہوں بہت اچھے مجھے ان کے ریزلٹس لگتی ہیں اور دوسرا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی یہ نیچر نسٹ کا جو ہے نا سیرم ہے ہیر سیرم ہے اچھا اس کا نا ایسے ہے کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ باریک ہیں بال پھڑ جاتے ہیں ہوتا ہے نا ڈرائی ہونے کے بعد بال پھڑ جاتے ہیں اور بال بہت زیادہ باریک ہو تو پھر وہ اڑے اڑے سی لگنے لگ ج گناہتے ہیں نا تو ان چیزوں کے لئے یہ بہت بہترین لگایا اچھا میں نے منہا کے بالوں میں استعمال کیا ہے دو تین بار اور دو باریں اپنے بالوں میں استعمال کیا ہے منہ کے بالوں میں دو پمپ لے کرنا ریگولر روٹین میں نہیں لگاتی لیکن جو مجھے اس کا کوئی ہیر سٹیل اچھا سا بنانا ہوتا ہے تو پھر میں اس کے بالوں میں جو ہیس کیلپ میں نہیں لگاتی لینٹھ میں لگا دیتی ہوں اس کے ساتھ بڑے مزے کے بال ہو جاتے ہیں خوشکونے کے بعد بال بلکل بھی پھٹتی نہیں ہے بڑے ٹینگل فری بال ہو جاتے ہیں اور بال بڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے لئے بھی یوز کریں میرے لئے اچھا ورک کر رہے تھے درائے بالوں میں میرے بال بہت زیادہ سوفٹ سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیمپریری سلیوشن ہے کوئی پرمنٹ سلیوشن نہیں ہے کہ ہم اس کو یوز کریں گے ہمارے بال ٹھیک ہو جائیں گے یہ بس آگیا کہ اگر آپ جس دن لگا لیا ہے بالوں کو سٹریٹنگ ویرا کرنی ہے یا بچوں کے بالوں کے سٹائلنگ ویرا کرنی ہے تو اس دن آپ بچوں کے بالوں پر اپلائی کر دیں ویسے ریزلٹس بہت اچھے ہیں میں نے دو تین بار اپلائی کیا ہے اتنے بھی سوفٹ بال ہو جاتے ہیں اس کے بال نا ڈرائی ہو ویسے اس کے بال سلکی ہیں ماشاء اللہ سے پھر بھی ڈرائی ہونے کے بعد جو اس کے بالوں کے نیچے والے کلز ہوتے ہیں وہ جب اس کے بال خوشک ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پھٹ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ سیرم لگانے کے بعد مجھے یہ چیز فیل نہیں ہوئی کہ اس کے بال پھٹے ہوں یا اس کے بالا ڈرائی ہوئے ہوں تو بہت بہترین چیز ہے تھوڑا سے مجھے پرائزی لگا ہے ایس کمپیورڈ ٹو کانٹیٹی بٹ پھر بھی ٹھیک ہے ریزلٹس اچھے ہیں اس کے بعد جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں لے لیتی ہوں دو پمپ آج میں نے مینہ کو نحلا دیا تھا اور مجھے تھا کہ اس کو اچھی سی سٹائلنگ میں رہ گئنی کیونکہ شام میں ہم لوگا نکلنے کا پلان تھا تو اس طرح سے کرتے ہیں میں اس کی بالوں کی ساری لینٹھ میں اس طرح لگا دیتی ہوں ہلکے ہلکے سے بال گیلے ہونا تب آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے بہت زیادہ بال خوشک نہیں کرنے تھوڑی تھوڑی بالوں میں نمی اور لگا کر اچھے سے بالوں کو انگلیوں کے ساتھ کام کر دینا ہے ویسی جیسے لگائیں گے تو بڑے بال جو ٹنگل فری ہو جاتے ہیں فنگرز کام بھی بالوں کو ہو جاتا ہے تو اس طرح کر دیتی ہوں اور بہت زیادہ اوپر کی طرف نہیں چڑتے یہ سیرم لگا رہنے کے بعد میں نے یہ بھی مینہ کیا نوٹس کیا ہے ویسے مینہ کی بال فوراں سے اوپر کل سٹڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑے سٹریٹ رہتے ہیں تھوڑے سے خوشک ہوئے تو پھر میں نے اس کے بالوں کو دیکھنے اس طرح سے کنگشنگی کر دی اس کے بعد میں نے پیکنگ ویرا کرنی تھی تو کپڑے ویرا میں نے کچھ نکال کر رکھ لیے تھے صبح میں اٹھ کر پریس ویرا کر کے جو تھوڑے بات کرنے والے تھے تو اب بس بیگ میں رکھنی تھی تو پھر میں نے کہا چلے بیگ میں کپڑے ویرا سٹ کر لیتی ہوں ایک سائٹ پر سارے میں نے اپنے کپڑے رکھ لیے تھے جو میں ساتھ لے کے جاری تھی اور ایک سائٹ پر جو ہے نا اس میں جو نکاش کے چیزیں رکھنی تھی اور ان کے لیے جو ہے لائک ان کی جو بیلٹ ساکس بنیان وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ ساری چیزیں ساتھ میں ہمیں نالا پونیا نالا شلوار میں ڈالنے والی جو ہوتی ہیں نا وہ بھی ضرور ساتھ میں میں جہاں بھی جاؤں میں ضرور کیری کرتی ہوں کہ پتہ یار کہاں سے جا کے مانگے اور کہاں سے جھونٹا پیرے نا تو بیک کی جو فرنٹ فالی پاکٹ ہوتی ہیں نا میری شروع سے یہی روٹین رہی ہے ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس میں ساری نکاشکے میں چیزیں ڈال دیتی ہوں تو لائک اس کے سارے جو بھی انڈر گارمنٹ جو بھی چیزیں ان کی ہوتی ہیں نا ساکسز وغیرہ سارا کچھ میں اس میں ڈال کے نا ان کا ایک ہی پورشن بنا دیتی ہوں کہ اس میں ہی سارا ان کی چیزیں آ جائیں گے تو منہا کے بیک کپڑے بھی میں اسی طرح سے کھٹی ہوں کہ لائک اس طرح سیپرٹ سے بیک میں نہیں الگ سے اس طرح نہیں رکھتی میں ایک بڑا سا شاپر بنا لیتی ہوں اس کے اندر جتنے بھی منہا کے کپڑے ہوتی ہیں نا ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں لائک الگ الگ سے چیزیں کہ آپ نے بنا کر رکھی ہوں نا ہر بندے کی تو اس کے ساتھ بہت آسانی ہو جاتی ہے بیک میں پورے کپڑے بکھڑتے نہیں ہیں اور ایک سائیڈ پر چیزیں جو ہے آپ کی کورپ ہو جاتی ہیں لائک وہ میس کریئٹ نہیں ہوتا تو مجھے اس طرح سے پیکنگ بہت آسان لگتی ہے تو منہا کے کچھ میں نے ہیئر سیسریز کیا بیک بھی اس ساتھ میں کیری کر لیا تھا اور اس ساتھ میں اپنے دو سلپر رکھ لیا تھے ایک تھوڑا سا فینسی اور ایک جو کیجول ویر جو میں نے رکھا پیمپرز رکھیں سب سے پہلے بیک کے اندر میں نے بڑے بیک کے اندر پیمپرز نہیں رکھیں کیونکہ پھر آبیسی بڑا بیک جو ہے کار کریگی میں چلا جاتا اور یہ بیک ہی پاس رہتا ہے اچھا یہ میڈیسن میں میں ساتھ میں یہ چیزیں ضرور کیری کرتی ہوں جب بھی میں کسی اور سٹی میں موف کروں یا مجھے ہو میں نے کہیں ایک دو دن جا کے بے شک اپنے لاس کے طرف جا کے رہنا تو بھی میں یہ چیزیں ساتھ لیتی ہوں سب سے پہلے بیروفین کا سیرپ آ جاتا ہے ریجیکس کے ڈرابز آ جاتی ہے ریشیس کے لیے کریم آ جاتی ہے اور موسپل آ جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ کا موسم چینج ہوتا ہے بچوں میں سفر میں سب سے پہلے بچوں کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے پھر بچے بھی مار ہو جاتی ہے تو بیروفین ضرور ساتھ کیا کریں اور اب موسم چینج ہوتا ہے ریجیکس کے ڈرابز آ جی ہیں کہ فلو وغیرہ اگر بچوں کو ہو بھی جائے تو آپ کے پاس ہو سیلوشن آپ جیسے دیکھیں کہ بچے کی طبیت خراب ہو رہی آپ فوراں دے دیں تو پھر وہ بہت زیادہ طبیت خراب ہونے سے بچہ بچ جاتا ہے اور موسپل میں ضرور اس موسم میں ساتھ کیری کرتی ہوں منہا کی ٹانگوں پر لگایا ہوا دیتی ہوں بازوں پر لگایا دیتی ہوں کیونکہ بچوں نے شارٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہافسلس پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے مچھر ہو یا نہ ہو پھر میں ضرور اپلائے کر دیتی ہوں کہ یار لڑے ہی کیوں تو اس لئے اس کے ساتھ میں نے اس کا شیمپو کیری کیا اور اس ساتھ میں تھا باڈی واش کیونکہ پانی جو ہے ہر جگہ کا مختلف ہوتا ہے کہیں کا سابن نکلتا ہے کہیں سے سابن جو ہے بلکل بھی نہیں نکلتا تو میں باڈی واش کھونا ضرور ساتھ کیری کرتی ہوں لیک گھر میں ہمارا پانی یہاں کا ٹھیک ہے یہاں میں منہا کو سابن سے بھی نہلا دھونا تو بلکل جو ہے سابن اچھے سے نکل جاتا ہے ساتھ میں منہا کے لئے دو مہنے پوفیوم رکھے ہیں بہت اچھے ہیں میں شروع سے ان ایکسٹن کے یوز کر رہی ہوں ان کے فرنگنس بہت اچھی ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں بڑی مائل سی فرنگنس آتی ہے اور ساتھ میں میں نے سن بلک رکھا ہے اور ساتھ میں سینٹائزر سینٹائزر بھی میں ساتھ میں ضرور کیری کرتی ہوں کیونکہ گاڑی میں بار بار آپ ہاتھ تو نہیں تو آبیسلی دھو سکتے پھر یہ ہوتا ہے بچوں کے دودھ بگرہ بنا کے دینا تو آپ اچھی طرح سے ہتھوں کو سینٹائز کریں اور بچوں کا فیڈر بگرہ بنا کے دی دیں تو فرنٹ پاکٹ میں بڑی باٹل تھی پوری نہیں آ رہی تھی چھوٹی والی ختم ہوگی تھی تو پھر میں نے اس کو سائیڈ پاکٹ میں ڈالا ایک جو ہے نا میں ایمرجنسی بیگ یہ والا پاس رکھتی بیگ میں بچہ پونیاں ہوگی رہا بار بھی دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے سم ٹائم تو پھر جو ہے نا آپ بیگ میں سے فورا نکال کے بچوں کو ڈال دیں یہ میں نے اس میں ڈال دی اور کچھ منہ کو انگیج رکھنے کے لیے میں نے بکس لی تھی اس کی کیونکہ ماشاءاللہ سے میں اس کو جو ہے لے کر بچے کے جس طرف کیا آپ شاک کر لیں مطلب میں اس کو تھوڑی سی بکس دے کے بیٹھتی ہوتی ہوں تو وہ بکس جو ہے نا شاک سے اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے وہ کافی انگیج رہتی ہے بکس کے ساتھ تو پھر میں نے اس کے لیے بکس کیری کی اور ساتھ میں کچھ ٹوائز وغیرہ بھی کیری کیے تاکہ اتنا لبا سفر تھا مجھے تھا کہ یہ بور نہ ہو اگر بچہ بزی رہے گا انگیج رہے گا تو آپ کا سفر سکون سے گزرے گا اگر بچے کے پاس کرنے کے لیے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اتنے لبے سفر میں تو آبویسلی بچہ پھر بہت زیادہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرتی ہے تو اس لیے میں اس کا یہ سپی کپ ضرور ساتھ رکھتی ہوں ساتھ میں میں نے دو فیڈرز رکھ لیا تیسرے میں میں نے ساتھ میں دودھ ڈال لینا تھا اور یہ جی منہا کا بیگ ریڈی ہو گیا اس کے بعد جی ہمارا بیگ بھی تیار ہو گیا منہا کے شوزز کا میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہیں مجھے کہیں ایک دن کے لیے بھی جانا ہونا تو میں کنفیوز ہوتی ہوں کہ منہا کا جوٹا کون سا رکھوں کس میں کمفیٹیبل رہے گی شوز رکھوں سینڈل رکھوں تو یہ میرا بڑا مجھے ہو رہا ہوتا ہے بس میری بچی کی چیزیں ساری کمپلیٹ ہونی چاہیے تو مجھے اس ریم پر سمجھنی آ رہا تھا کہ کیا پہنا ہوں اس کو تو پھر میں نے اس کو سفر میں تو کیجول سا جوٹا کوئی پہنا دوں گی اور پھر میں نے ساتھ میں خیر شوز رکھ لیا دو اور ایک سینڈل رکھ لیا میں نے کہا جو اس میں کمفیٹیبل ہوگی وہ میں اس کو پہنا دوں گی اور ساتھ میں منہا کا یہ ہینڈ بیگ لیا اس کے اندر میں نے دو بیگ اس کے اور ڈالے ابویس دی میں نے کہا بھئی میری بیٹی کے ششکے ہیں تو بیگ زیادہ ڈال کر اس کے سارے اس کے رکھ لیا اور ساتھ میں نے ایک ٹاول ضرور رکھا کریں صاف ستھرا ٹاول اپنا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے بچوں کو جب بات ویرا دیں باڈی ویرا ڈرائ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں ساتھ میں میں نے اپنا لیا ایک بیگ تیار کیا جس کے اندر میں نے اپنا ماؤسٹرائزر تھوڑا بہت میک اپ اپنا فیس واش اس طرح کی چیزیں رکھ لی یہ بیگ کی کوالیٹی بہت بہترین ہے میں اس کو کافی ٹائم سے ہیوز کر رہی ہی اور بہت ہی اچھی کوالیٹی کا بیگ ہے یہ میں نے بھی دراصل لیا تھا اس کا بھی لنک آپ لوگوں کو انسٹرگرام پہ لن جائے گا انسٹرگرام پہ رہا ہے میرے کبھر میں ساتھ میرے کبھر میں ساتھ واؤ 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 آپ کو بھی لیکن ساتھ بس اس کے بعد شام ہو گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے نحی آ وغیرہ ہم لوگ میرے لاس کی طرف آگئی تھی تو یہاں پر ہم لوگ آئے پھر وہ ہوتا ہے آپ نے کہیں جانا ہو جائے آپ کے بعد سب کچھ ہو بھی پھر بھی آپ کو لگ رہا ہوتا کہ چلو یار کچھ نہ کچھ لے لیتی ہیں تو یہ پر میرے میاں صاحب جو ہے نا ان کو تھا کہ میں کوئی سنڈل لے لوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں تو پھر ہم لوگ جو ہے مارکٹ آگے ان کے لیے جوتا ہوگی رہا ہے دیکھا سنڈلز ہوگی رہا لیے ان کے لیے جن میں کمفٹیبل رہے ہیں اور ان کو تھکاوٹ ہوگی رہا نہ ہو تو یہاں پر مجھے یہ شوز بڑے اچھے لگئے ویسے مجھے یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا برنکاش صاحب کو مسترڈ کلر اچھا لگا تو پھر میں نے اس پر مسترڈ کلر لیا اور میں نے کہا کچھ نہ کیجول سا جوتا لے لیتی اور آف پہننے کے لیے اور یہ والا جوتا مجھے اتنا کوئی اچھا لگا تو میں نے جب منگوایا میں نے پہن کے دیکھا اتنا کوئی انکمفٹیبل تھا نا تو پھر میں نے نہیں لیا اور پھر ہم لوگ آگئے انجن پر انجن پر آف بھی لگا ہوا تھا ہم نے کہا چلا یہاں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں شاید کچھ پسند آجائے میں نے منہ کے لیے بھی کچھ دیکھنا تھا پر منہ کے لیے تو یہاں سے مجھے کچھ پسند نہیں آیا اور یہ والی شرٹ مجھے بہت پسند آگی ویسے یہ تھی منس کلیکشن میں سے اور میڈیم سائز میں میں نے لے لی اپنے لیے اتنا کوئی کمفٹیبل تھی اتنا کوئی مزے کا سٹف تھا نا جیتنی تریفنگ کرنے کم ہے جیسے میں نے دیکھیں تو میں نے کہا اس میں سائز بھی سمال اور میڈیم پڑا ہو تھا تو نکاش صاحب کہتے کہ مجھے تو میڈیم نہیں آئے گا میں نے کہا میں آپ کے لیے لے بھی نہیں رہی میں اپنے لیے لے رہی ہوں گھر میں پیننے کے لیے بہت زیادہ کمفٹیبل تھی تو بس ان کے لیے پھر شرٹ سگرہ لیے میں کہتی ہوں ان کو بھئی ہر چیز انہوں نے ٹرائے کرنی ہوتی ہے میں پھر باہر پکڑ کے ٹرائل روم میں کھڑی رہتی ہوں پھر صاحب جی ٹرائے کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو جو جیسے ان کو صحیح لگ رہی ہونا پھر وہ یہ لے لیتنے ہیں تو بس اس طرح سے منہ کے لیے کچھ دیکھا ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا امید ہے جو ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگ گیا ہوگی اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نئے ہوتا سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا بہت سے خیال ارکیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ